گوڈ مارننگ ویورز آپ سب کیسے ہیں میں بہت اچھا ہوں اور ہوپ کرتا ہوں آپ بھی بہت اچھے ہوں گے آج کی دن کی شروعات کرتے ہیں اپنی مارننگ واک کے ساتھ میں اور ہم ساتھ میں ڈسکس کریں گے کچھ ڈاکس کے ہیلتھ ایشوز جو ہم اکثر فیس کرتے ہیں چلتے ہیں واک پر اور واک پر چلنے سے پہلے ہم اپنی برڈز کو دیکھ لیتے ہیں میرے پاس میں کچھ لف برڈز اور بجریز ہیں جو میری کار پارکنگ میں ہیں اور ابھی تو کیونکہ دن کی شروعات ہوئی ہے تھوڑا اندھیرہ ہے تو لائٹ چلا کے دیکھتے ہیں تو ابھی تو یہ سو رہے ہیں کیونکہ جب تک لائٹ نہیں آتی یہ جگتے نہیں ہیں اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ جو لف برڈ ہے گرین کلر کی یہ تو ابھی بھی سو رہی ہے اور اس کے پاس میں بھی جا کے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بلکل بلکل بھی ریاکشن نہیں کر رہی ہے تو اس کو ٹائم لگے گا اٹھنے کے لیے چلیے ان کو چھوڑتے ہیں اور چلیے ان کو اٹھنے دیتے ہیں پر اور ساتھ میں ڈسکس کریں گے ہم کچھ ڈاکس کے ہیلتھ یشوز اس میں سے سب سے پہلا ہیلتھ یشو ہے ارثرائٹیس کا دیکھئے ڈاکس کے اندر بھی ہیومنز کی طرح ہی ارثرائٹیس کی دکت آتی ہے اور اس کے اندر ان کے چال ڈھال میں فرق پڑ جاتا ہے وہ اٹھنا پسند نہیں کرتے جوائنٹس میں ان کے سویلنگ آ جاتی ہے اکثر یہ اولڈ ایج میں ہوتا ہے اولڈ ایج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاک رات میں بیٹھا اور پھر صبح اٹھ ہی نہیں رہا ہے اٹھ نہیں رہا ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں کیا ہو گیا اٹھ بھی جاتا ہے تو بہت مشکل سے چلتا ہے اور چلتا بھی ہے تو اس کی چال میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہوتا ہے اس کو ڈیاغنوز کرنا پڑتا ہے کہ کیا پرولم ہے اور بعد میں جب میرے پاس کیسز آتے ہیں تو ساری چیزیں پتہ کرنے کے بعد میں سمٹمز دیکھنے کے بعد میں ہم جب ان کو بتاتے ہیں کہ اس کو ارثریٹس ہے تو بہت سے اونرز کہتے ہیں کہ ساری ارثریٹس کیسے ہو سکتا ہے ڈاکس کو بلکل ہو سکتا ہے دیکھئے میں آپ کو کچھ میڈیسنز بتا رہا ہوں جو میں اکثر اپنے ڈاکس کے لیے یوز کرتا ہوں اور اپنے کروز ونس کے لیے وہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں لیکن جو بھی میڈیسنز کیجئے آپ ڈاکٹر کی نگرانی اور سلا کی بھی نہ نہ کیجئے دیکھئے ایسے کیسز میں رسٹک رسٹک بہت اچھا کام کرتی ہے 30 پوٹنسی یا 200 پوٹنسی میں ایکو نائٹ ایکو نائٹ آپ 30 یا 200 پوٹنسی میں لے سکتے ہیں ہائپیریکم ہائپیریکم بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اس کیس میں کیلینڈرولا اور ہیما بیلیس یہ ساری میڈیسنز آپنا آرثریٹس میں دیں گے ان کی سمٹمز کو اور ان کی کنڈیشن کے ساپ سے تو بہت اچھا کام کرتی ہے اب بات کر لیتے ہیں سمٹمز کے حساب سے سمٹمز کے حساب سے جیسے اگر دیکھئے فوراں اگر جیسے کیا آپ کو سڈن اگر ایسا آن سیٹ ہو جاتا ہے پین کا تو آپ نے ایکو نائٹ ایکو نائٹ اس طرح کی چیزوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے اور اگر مومنٹ کرنے میں دکھت آ رہی ہو چلنے میں دکھت آ رہی ہو تو رسٹک رسٹک بہت اچھا کام کرتی ہے اور اگر آپ کو اگر چلنے سے اگر اس کو تھوڑی بہت رہت ملتی ہے تو پھر برائنیا برائنیا بہت کام کرتی ہے دیکھیں اگر پین ہے اور سویلنگ بھی ہے سڈن ایک دم سڈنلی سویلنگ آ جاتی ہے تو اپی سمیل جو ہم مد مکھی کے بائٹ میں دیتے ہیں اپی سمیل جو مد مکھی کے زہر سے بنیوی میڈیسین ہے یہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ کیلکیریا فلور اور کونیم میک یہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اگر جوائنٹس میں سٹیفنس آ جاتی ہے بلکل جوائنٹس سٹیف ہو جاتے ہیں تو پلیٹینا پلیٹینا بہت اچھا کام کرتی ہے بہت ساری میڈیسینز ہیں جو ہم ارثرائیٹس میں دے سکتے ہیں اور یہ سمٹمز کے حساب سے ہوتی ہیں اس لئے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ آپ کے ڈاک کو دکھائیں تو آپ اس کے سمٹمز بتائیں تاکی ڈاکٹرز کو پن پوائنٹ کرنے کا ملعب ایزی ہو جائے گی وہ کیا میڈیسینز دیں کوئی بھی میڈیسین آپ سیلف میڈیکیشن نہ کریں ڈاکٹر کی سلاہ کے بینا کوئی بھی میڈیسین نہ دیں اسی طرح کی کچھ اور دیکھتے بھی آتی ہیں جو انجوری سے لیٹیڈ ہوتی ہیں اگر دیکھیں کسی بھی ڈاک کو انجوری ہو جائے یا فوراں کئی چوٹ لگ جائے تو آپ نے سب سے پہلے جو میڈیسین ہے وہ پین سے ریلیف کرنے کے لئے اسے آرنکا دے سکتے ہیں آرنکا اور ایکو نائٹ یہ آپ شاک سے نکالنے کے لئے باہر اور درد کو کم کرنے کے لئے آپ آرنکا دے سکتے ہیں اگر پینفل سویلنگ ہے جوائنٹس میں اور سوفٹ رشوز میں تو رسٹک جیسے میں نے پتایا وہ دے سکتے ہیں اور اگر اس کو موچ آ گئی ہے تو اس میں آپ روٹا دے سکتے ہیں آرنکا اور روٹا تو آپ کو ہمیشہ رکھنے چاہیے ایسی چورز کے لئے جہاں پہ چلتے میں ٹکرا گئے کسی چیز سے یا کوئی چیز لگ گئی جیسے کسی گاڑی کے سامنے آکے ٹکرا گئے یا کسی نے کچھ مار دیا ہو کسی کو انٹینشنلی ایسے کیسز میں روٹا اور آرنکا یہ دو پینکلرز ایسے ہیں جو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے چاہیے ہوپ یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی میں ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیوز بناتا ہوں جو ہم روز مرنہ کی زندگی میں فیس کرتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ میرے نمبر پہ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں کال پریز نہ کیجئے کیونکہ اکثر میں بیزی ہونے کے ویسے کال نہیں اٹھا پاتا thank you for watching my channel have a good day